جھوٹ کر کے اس کارکرم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں آپ سب کا حادی کا ونندن کرتا ہوں آپ سب کا سوابت کرتا ہوں کوویڈ کا یہ سنکٹ لگ بھگ ڈیڑھ برش کا کارکال پورا کر رہا ہے جب شروع کے دور میں یہ پرستیتیاں ہمارے سامنے آئی تھی کوویڈ نائنٹین کا دور بھارت میں پرویش ہوا اور مارچ کے مہینے میں پچھلی سال ہیمارچل پردیش میں بھی ایک معاملہ آیا تھا اس وقت ہمارے سامنے بہت بچتر پرستی تھی بدھان سبا کا ستر چلا ہوا تھا جب پشتی ہوئی کی ایسا لگ رہا ہے کی یہ معاملہ کوویڈ کا ہو سکتا ہے لیکن جانچ کرائی جائے کہاں سے سیمپل لے کر کے یا تو پونہ بھیجنا پڑنا تھا یا وہ سیمپل دلی کے ایمز میں بھیجنا تھا کہاں بھیجا جائے اس بات کو لے کر کے چرچہ ہوئی تائے ہوا کہ یہ ایمز میں بھیجا جائے اور ایمز میں بھیجنے کے بعد پھر تین دن کے بعد یہ پشتی ہوئی کیے دوسرے دن یہ پشتی ہوئی شام کو رات کو دے کہ یہ کوویڈ کا پیشنٹ ہیمانچل پردیش میں بھی آگیا ہے آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ ہیمانچل پردیش میں ایک بھی جگہ ہمارے پاس ایسی نہیں تھی جہاں پر ہم اس کوویڈ کے سنکرمن کا سیمپل لے کر کے اس کی جانچ کر سکتے تھے یہ ایک پرستیتی ہمارے سامنے تھی لیکن دھیرے دھیرے اس دور سے آگے نکلتے ہوئے ہم بے وستوں کو جوڑنے میں لگے مجبوط کرنے میں لگے اور آج کی پرستیتی میں آپ کے سامنے جس پرکاس سے پریزنٹیشن یہاں پر دی گئی سواشتہ سچی دوارہ مانین سواشتہ منتی جی کا سنبودن بھی ہم ایک مقام تک پہنچے ہیں اگر اس سفر میں میں اگر میں ذکر کروں تو میں سب سے پہلے اپنی بات یہیں سے شروع کروں گا کہ جو ہیمانچل پردیش میں جو ہمارے کرونا وارئیرز ہیں ڈاکٹرز ہیں پیرا میڈیکل سٹاف ہیں نرسیز ہیں سفائی کرمچاری ہیں پولیس کرمچاری ہیں جنہوں نے اپنے جیبن کو سنکٹ میں ڈال کر کے کووڈ کے ایک ایک مریض کے جان کو بچانے کے لیے جو پرتن کیے پریاز کیے ان کے پرتی میں اپنی کرتگیتہ وقت کرتا ہوں اور ان کا ہردے کی گیرائی سے عوینندر کرتا ہوں ان کو بدھائی دیتا ہوں ان کا دھنیواد کرتا ہوں اور میں اس بات کو دیکھتا تھا کہ اس طرح کی پرشتی ہمارے سامنے تھی جیسے ایک یدھ جیسے ہوتا ہے یدھ کے دور میں کس پرکار سے ساری چیزوں کو چیزوں کو تیار کرنا پڑتا ہے کس طرح سے سینکوں کو مورشے پر کھڑ کرنے کے لیے پریادیت کرنا پڑتا ہے کس پرکار سے سارے سامان کو آگے لا کر کے کس پرکار سے اس کی بیوستہ کو اس کی چین کو مینٹین کرنا میٹیریل کو کہاں کام پہنچانا ہے کس پرکار سے وہاں پر آگے اس کی اپورتی کرنی ہے ان ساری باتوں کو لے کر گیا ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دور یدھ سے کم نہیں اسے دور میں سے ہم گجرے ہیں اور اس وقت ہم یہ کلپنا کر رہے ہیں کہ شاید یہ سمبب ہوگا کہ یہ دور لمبا نہیں چلے گا لیکن وہ بھی ہماری ایمانیتہ غلط نکلی ہمارا وہ سوچنا غلط نکلا وہ دور چلا لیکن ابھی تک بھی ختم نہیں ہوا اگر اس بات کو لے کر کہ ہم نے ایک نظر مارے ہماری ہمارچل پردیش میں ابھی تک ایک لاکھ پچھتر ہزار سے ادھیک معاملے پائے جاکے ہیں اور اس دور میں دکھت مردی جن لوگوں کی ہوئی ہے وہ آنکڑا بھی بہت بڑا ہو گیا دو ہزار چھے سوٹھتیس ہو گیا ہے جہاں تک ہم نے ہمارچل پردیش میں جو ٹیسٹ کسیز جس کے لئے میں ذکر کر رہا ہوں جہاں ایک بھی ٹیسٹ کرنے کی بیوستہ ہمارچل پردیش میں نہیں تھی وہاں ہم آتھارہ لاکھ سے ادھیک آج تک ہم ٹیسٹ کر چکے ہیں اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں اس وقت تئیس فروری سے پردیش میں کیول دو سو سے دو سو کے لگ بک ذکریہ معاملے تھے جو فروری کے مہینے تک ابھی ہم ذکر کریں اور اب یہ معاملے جا کر کے بہت آگے پہنچ گئے آج بھی ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارچل پردیش میں لگ بک اکتیس ہازار کے لگ بک معاملے سکریہ معاملے ہمارے بیچ میں ابھی تک موجود ہیں پہلی لہر کا گرم ذکر کریں تو لگ بک ہمارچل پردیش میں اٹھاون ہزار کے لگ بک معاملے آئے اور پہلی لہر میں دکھت مردیش اگر اس کا ہم ذکر کریں اور اس میں بہت بڑی سنکھا مردیش کی ہم نے جو دیکھی ہے وہ نومبر اور دسمبر کے مہینے میں دیکھی اور کول ملاکر کے پہلی دور کے اس میں اس پہلی لہر میں نو سو بیاسی لوگوں کی دکھت مردیش ہوئی ہے لیکن ابھی چنتہ کا وشیہ ہمارے سامنے یہ ہے جو دوسرا فیس لیہیز کا کوویٹ کا یہ شروع ہوا ہے اس میں آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں پہلی لہر کے دوران اٹھابنزار معاملے کول ہمارچل پردیش میں آئے وہاں دوسری لہر کے دوران جو ہے ایک لاکھ سولہ ہزار نو سو اکاسی معاملے ہمارچل پردیش میں آج تک آ چکے ہیں اور دوسری لہر کے دوران سولہ سو چھپن لوگوں کی دکھت مردی ہوئی ہے یہ ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اس پرکار کا آنکڑہ ہے جس آنکڑے کو اگر ہم تھوڑا سا گمبیتہ سے دیکھتے ہیں تو سو بھاویت روح سے کنتی تھی بھی ہوتے ہیں ویچھلی تھی بھی ہوتے ہیں میں سب ہی ایسے ہمارے بزرگ نوجبان ساتھی بھائی بہن جو اس کووڈٹ کی بیماری کے کارن اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے پرتی اپنی سنبیدنائیں وقت کرتا ہوں ان کے پریوار کے پرتی اپنی سنبیدنائیں وقت کرتا ہوں عیشور ان کے پریوار کو سگے سمندھیوں کو اس دکھ میں اس گھڑی میں طاقت دے ہمت دے اس صدمے کو سہن کرنے کے لئے اور دیبنگت آتما کی کے لئے میں عیشور سے شانتی کی پراتنہ کرتا ہوں ہم اس بات کو بھی دیکھ رہے تھے کہ ہیماچل پردیش میں جہاں تک سرکار کی اور سے جو چیزیں کرنے کی آبشکتہ ہم نے یودہ سطر پر تیاری کرنے کی کوشش کی ہے اور سب سے بڑی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کو بہت بڑا سہوب بہت بڑا منوبل آگے بڑھنے کے لئے اگر ملا ہے آدنیا پدھان منتری اندر اندر بھائی موڈی جی کی اور سے اور ایسے سنکٹ کے کشن میں مجبوتی کے ساتھ ہر پرسیتی کا سامنا کرتے ہوئے مدد کیلئے جہاں مدد کی ضرورت جہاں جس روپ میں ہے اس کے لئے بیٹھتی کرتے روپ سے سب ہی مکہ منتری سے سنبات ستھاپیت کرتے ہوئے سب ہی مکہ منتری کے ساتھ ورچولی کنیکٹ ہو کر کے بیٹھے کرتے ہوئے چرچہ کرتے ہوئے جہاں جہاں جو آبشکتہ ان کو لگی جس پرکاس سے مدد کرنی چاہیے اس مدد میں ان کا بہت بڑا ایک سہیوگ رہا بہت بڑا ایک یوگدان رہا ان کے اس یوگدان کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے اس لئے میں ہیمارچل پردیش کی جنتہ کی اور سے آدنیا پدھان منتری اندر اندر بھائی موڈی جی کا ہردیہ سے آباہر گفت کرتا ہوں جہاں تک ہم ہیمارچل پردیش میں آز کی تاریخ میں کھڑے ہیں میں اس بات سے سہمت ہوں کہ کوویڈ کے معاملوں کو لے کر کیا بہت بستہ سے کہنے کے آفشکتہ اس لئے نہیں کیونکہ سب لوگ اس کو سمجھ چکے ہیں سب لوگ اس دور میں سے گزرتے ہوئے اچھی طرح سے سارے حالات کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود جہاں تک ہمارچل پردیش میں ہم نے سارے حالات ابھی دیکھی ہم نے نہیں کلکنا کی تھی کہ ایسا دور بھی ہمارچل پردیش میں ہم کو دیکھنا ملے گا پورے دیش پر میں دیکھنے کو ملے گا جو سیکنڈ فیز کی جو اس لہر کی سوچنائیں جانکاریاں ہم کو ملتی رہی ممبئی میں مہاراشتر میں گجرات میں ڈلی میں پھر پنجاب میں اور یہ بھی بات ست ہے کہ ہمارچل کیونکہ ایک چھوڑ پر ہونے کے کارن ہمارچل میں سرج کا جو ایمپیکٹ آتا ہے وہ ہمیشہ تھوڑا دیر سے آتا ہے اور اس لئے ہم نے سمجھ رہتے ہیں اپنی تیاری ہم نے جب دیکھا کہ مہاراشتر سے شروع ہو گئی ڈلی پہنچ گئے ہے پنجاب پہنچ گئے گجرات پہنچ گئے ہے راجستان پہنچ گئے یہ سیکنڈ ویب اس صورت میں ہم کو تیاری کرنے کی آبشکتہ ہے ہم نے جو دستر پر تیاریوں کی شروعات کی اور جو اپنی بیٹھ کے پرستی کو بڑھانے کی آبشکتہ تھی جس کا ذکر مجھ سے پہلے یہاں پر کیا گیا ہم نے ہمارچل پردیش میں وہ شروعات کی اور میں اس بات کو میں کہہ سکتا ہوں کی آج کی تاریخ میں ہمارچل پردیش میں کم سے کم ایک ستی تھی تو ہم نے ایسے کی ہے کہ کوئی آدمی اگر ہاؤسپیٹل آتا ہے ہاؤسپیٹل آ کر کے وہ اپنے کوبیٹ کی ٹریٹمنٹ کرنا چاہتا ہے ایک بھی مریض ایسا نہیں ہے جس مریض کو ہاؤسپیٹل میں بیٹھ اوپ لگ نہیں ہوا بستر اوپ لگ نہیں ہوا ہم نے ہمارچل پردیش میں جس پکار سے مجھ سے پہلے بھی یہاں پر ذکر کیا ہم نے کوبیٹ کے لیے جو بیٹھ کیپیسٹی بڑھاتے بڑھاتے لگ بگ لگ بگ ہم اس کیپیسٹی کو بڑھا کر کے جو ہے آج پانچ ہزار کی کیپیسٹی کے قریب پہنچا چکے ہیں میں بہت ساری سماجی سنستاؤں کا بھی ہردے سے آبار وقت کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر کے اس سنکٹ کے اکشن میں ہماری مدد کی ہم کو سائیوک دیا اور خاص طور سے بہت پاک ہوں گے ذکر کروں بہت ساری چیزوں کا میں ذکر کروں تو مجھے لگتا کہ اس میں سماجی لگے گا رادہ سوامی ست سنگ کا میں بشیش طور سے میں ذکر کرنا چاہوں گا جو ستان ان کے پاس اپلبد ہمارچل پردیش میں تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارچل پردیش کی ہی بات نہیں پورے دیشور کی بات ہے جہاں بھی جس روح میں وہ مدد کر سکتے تھے ان نے وہ ستان ہم کو اپلبد کرائے آج بندی میں دو سو بیٹ کی کیپیسٹی کا کوویٹ کی ایک سوویدہ ہم نے ڈیڈیکیٹ کی جہاں پر کوویٹ پیشنٹ کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اپنا ستان ان نے نشل کھم کو اپلبد کرائے اسی پرکار سے ٹانڈا میں کانگڑا میں پراؤر میں جو ان کا ستان تھا وہاں پر بھی انہیں اپنے ستان پر ہمیں ازازت دی کہ آپ یہاں پر ٹریٹمنٹ کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں بیوستہ وہ کریے اور ہم نے اس ستان کو چونا ڈھائی سو کی بیٹ کیپیسٹی کے ساتھ وہاں پر بھی کوویٹ کا پیشنٹ ایک دو دن کے اندر شروع ہو جائے گا ڈھائی سو کی بیٹ کیپیسٹی ہم نے وہاں اور جہاں ہم نے اس بات کو لے کر بھی تیاری رکھی ہے اگر اس کیپیسٹی تو ہزار تک بھی بڑھانا پڑے اور ہزار سے اگر بہت بڑی آوشکتہ ہوئی تو دو ہزار تک بھی بڑھانا پڑے تو وہ کیپیسٹی بھی آئی ویلیول وہاں پر رکھی ہے اس کے لئے بھی میں ان کا دھنے آباد کرنا چاہتا تو اسی پرکار سے سولن میں بھی دو سو بیٹ کیپیسٹی کے ساتھ انہیں اپنا ستان ہم کو دیا ہے جس کا کامیود اس طرح پر چلا ہے ہم نے چار جگہ میک شیفٹ آرینجمنٹ میک شیفٹ آرینجمنٹ کے اندرگت پری فیر سٹرکچر کے ہاسپیٹل بھی ہم نے شروع کیے جس میں ٹانڈا میٹیکل کالیج میں آئی جی ایم سی میں اس کے بعد نیر چوک میں اور اسی طرح سے نالہ گڑ میں بھی وہ بھی اپنی سیوائیں دینے کے لئے نیر چوک کا ابھی مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک دو دن کے اندر بن کر کے تیار ہوگا وہ بھی اپنی سیوائیں دینے کے لئے جو ہے بہت پڑا اپی ہوگی ہمارے ہم سب کے لئے ہوگا اور اس کے مادیم سے ہم کو بہت بڑی ایک مدد ملے گی ہم اس بات کو بھی دیکھ رہے ہیں جہاں ہماشل پردیش میں کولی ملا کر کے ہمارے پاس اکسیزن کی کے جو سیلینڈر جو ڈی ٹائپ سیلینڈر تھے اس کی سنکھیا لگ بھگ اڑھائی زاد تھی اس کو ہم نے بڑھا کر کے آج لگ بھگ چھہ ہزار تین سو تک پہنچایا اور دو ہزار پچاس جو ہے وہ بی ٹائپ سیلینڈر بھی ہم نے ہماشل پردیش میں اپلد کروائے ہیں اور جس کے قارن ہماری سٹوریز کپیسٹی پچیس میٹرنگ ٹن کے قریب ہماشل پردیش کی ہوئی ہے ہم نے کینڈر کے سمکش اس بات کو بھی اٹھایا کہ ہماشل پردیش میں حالانکہ ہمارے یہاں پر اکسیزن کی کمی نہیں اور اکسیزن کے لیے میں تو کینڈر سرکار کا ہردے سے آوار وقت کرنا چاہوں گا جہاں چھے پی ایسے پلانٹس ہم نے ہماشل پردیش میں شروع کر دئیے وہاں ہم نے دو پی ایسے پلانٹس ہمارے بہت زلدی شروع ہونے والے ہیں اس کا کام چل رہا ہے اور اس کی اترکت بارہ پی ایسے پلانٹ ہماشل پردیش میں بہت زلدی آنے والے سمیں میں بن کر کے تیار ہوں گے اس کے لیے بھی پرکیہ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اس کے لیے میں کینڈر سرکار کا ہردے سے آبھار وقت کرنا چاہوں گا اور اسی طرح سے میں دیکھ رہا تھا ہماشل پردیش میں وینٹی لیٹر جب ہماشل پردیش میں پچھلی بار جب کوویڈ کا سنکٹ آیا تو ہماشل پردیش میں اگر وینٹی لیٹر کی اگر کول سنکھیا کا ہم جکر کریں جو فنکشنل تھے اس کی ان سنکھیا ماتل پچاس کے قریب تھی جو فنکشنل تھے لیکن آج اس بات کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماشل پردیش میں ہمارے پاس وینٹی لیٹر کی صوبیتہ جو ہے وہ سات سو وینٹی لیٹر کی صوبیتہ ہماشل پردیش میں ہے اور جس میں لگ بگ ساڑھے چار سو کے لگ بگ ہمارے جو ہے وہ فنکشنل ہیں جو آج سیوائیں دے رہے ہیں آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ پچھلی سال جب یہ کوویڈ کا سنکٹ تھا تو اس وقت ہماشل پردیش میں ہم دیکھتے تھے لگ بگ لگ بگ بارہ پندرہ اور زیادہ سے زیادہ بیس لوگ جو ہے وہ وینٹی لیٹر پر ہوتے تھے آج وہ بڑی سنکھیا میں آج وہ سنکھیا چار سو سے بھی اوپر ہماشل پردیش میں وہ سنکھیا ہے تو یہ ہمارے لئے تھوڑا چینطہ کا ویوشہ ہے لیکن اس کے باوجود جہاں تیاریوں کی دشتی سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے بہت بہتر دنگ سے جو کیا جا سکتا تھا وہ کرنے کی ہم نے کوشش کی جتنے بھی ہمارے میڈیکل کالیجز ہیں ہماشل پردیش میں سب ہی جگہ پی ایسے پلانٹس کی جو اکسیزن کی ہم نے شروعات کر دی اور اس کے مادیم سے ہم بہتر سو بڑھائیں دینے کے لئے کیونکہ اس دور میں ہم نے دیکھا کہ اکسیزن ایک بہت بڑا مادیم ہے لوگوں کا جیوان بچانے کا اور اس لئے اکسیزن کے پلانٹس بڑھانے کے لئے اکسیزن کی کیپیسٹی بڑھانے کے لئے ہم نے ہمارے چل پردیش میں جو پیتر کی اس میں ہم سب تابعہ حاصل کی ہے ہم کو ہمارے چل پردیش کے لئے پندرہ سو پندرہ میٹرک ٹن ہمارے چل پردیش کے لئے ہم کو اکسیزن اپلپد ہوتی تھی ہم کو الارٹمنٹ ہوتی تھی ہم نے کینڈر کے اس میں اکسیزن بات کے لئے آگرہ کیا اور میں ابھار بیقت کرنا چاہوں گا کینڈر سرکار کے بشیش طور سے آدمی شریفیوش گوئیل جی کا کینڈری منتی جی کا جب ان کے سمکش ہم نے معاملہ اٹھایا تو ہم نے کہا کہ پندرہ میٹرک ٹن سے ہمارے چل پردیش کی جو ہماری اکسیزن کی اپلپدہ جو ہے وہ پریابت نہیں ہے اس کو اور بڑھانے کی آفشکتہ ہے تو انہوں نے کہا کہ کتنے ہم نے کہا کہ کم سے کم اس کو تیس کریے اور انہوں نے تیس کیا تیس میٹرک ٹن ہم کو آج کی تاریخ میں اکسیزن ہمارچال پردیش کو اپلپد ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ آگے بڑھ کر کے میں کہنا چاہوں گا کہ اس کے بعد ہم نے کہا کہ آج کی حالات میں کیونکہ کہ ابھی تک ہمارچال پردیش میں ہم کو لگ رہا ہے کہ ابھی ہو سکتا ہے پیک اور اوپر جائیں ایسی سمبابنوں سے منع نہیں کیا جا سکتا ہے لنکہ پچھلے ایک سبتہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار معاملوں میں کمی آ رہی ہے لیکن پھر بھی ہماری تیاری اس دشتی سے رہنی چاہیے اس دشتی سے ہم نے آگرہ کیا کہ اندر سرکار کے سمکش کہ ہم کو دس میٹرک ٹن اور اس میں ایڈیشن کیا جائے چالیس میٹرک ٹن ہم کو آکسیجن ہمارچال کے لیے اپلبد کرائی جائے اس کے لیے ہم نے آگرہ کیا ہے اور مجھے اس بات کی بھی پسندتا ہے کہ اندر نے اس پرستاب کو بھی سوکار کر لیا ہے اور آپ شکتہ پڑے گی تو چالیس میٹرک ٹن ہمارچال پردیش کو آکسیجن اپلبد ہوگی ہے اور میں اس بات کو لے کر کے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بہت بڑے اس سنکر کے اکشن میں جہاں ہمارچال پردیش نے ہر شیطر میں کام کرنے کی ہر طرح سے اس سنکر میں جو کام کرنے کی کوشش کی اس میں بہت بڑا ایک ویشہ آتا تھا ہم بیڈ کے بیسٹی بڑھا رہے ہیں ہم آکسیجن کی اپنی اپلبدہ اس کو بھی بڑھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ضرورت سب سے زیادہ تھی کہ ہمارچال پردیش میں مین پاور کو بڑھانے کی آبشکتہ تھی اور اس درشتی سے ہم نے ایک نرنے لیا کہ جتنی زلدی ہم پدوں کو بھر سکتے ہیں تو ابھی تک ہم نے اس چھوٹے سے سیکنڈ فیس میں ہی لگ بھگ اکتی سو لوگوں کی نکتیاں ہی مارچال پردیش میں اس کو بیڈ کے سنکر کے دوران کی ہیں اور جس طرح سے وہ اپنی سیوائیں دے رہے ہیں ان سب کا میں ہردے سے آبھار بیک کرنا چاہوں گا انہیں بہت مدد کی ہے بہت بڑا ایک پریاس کیا ہے اس درشتی سے ہے مجھے اس بات کو لے کر کے بھی یہ پرسنتہ ہے کہ ہمارچال پردیش میں ہمارے چونے ہوگو پرتنی تھی چاہے وہ بیدھائک ہیں چاہے وہ سانسد ہیں چاہے ہمارے پنچائت کے پردھان ہیں جیلا پرشد کے میمبر ہیں بلوک سمیتھی کے میمبر ہیں نگر پرشد کے ادھاکش اپا دھاکش کانسلرز ہیں سبھی لوگوں نے ہر سمبھک سوہیوگ ہم کو اس پرکاسے دیا ہے اس سنکر کے اکشن میں ہم نے ان سے نویدن کیا میرا سب ہی سے سنباد ہوا ہے مانی ویدھائکوں سے بھی پنچائت کے سب ہی چونے ہوئے پرتنی تھیوں سے بھی پنچائت کے چونے ہوئے پرتنی تھیوں کے ساتھ نگر پرشد نگر پنچائت اور نگر نگموں کے چونے ہوئے پرتنی تھیوں اس کے ساتھ بھی سنباد ہوا ہے ایک بار نیاں ایک بار کیا اور انہوں نے سکریہ ہو کر کے آگے بڑھ کر کے اب ہیمارچل پردیش میں اس کوویٹ کی اس دوران مدد کرنے کے لیے ہر سنبھب جو سائل تک کی جا سکتی تھی اس میں وہ سب لوگ لگے ہیں اس لیے میں ان کا بشیش طور سے اب ہر وقت کرنا چاہوں گا مجھے اس بات کو لے کر کے بھی آپ سب کے بیچ میں بتاتے ہوئے پر سنت ہے کہ آشا ورکس ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوا سالپ ہلپ گروپ ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوا مہیلا منڈل ان کے ساتھ بھی ہمارے ورچولی جو ہے وہ انٹریکشن ہوا بات چیت ہوئے سب لوگوں نے سب کے سب جتنا بھی سمبھ ہو سکتا ہے آگے بڑھ کر کے سہیوک دے رہے ہیں میں نے دھارمک سنستاؤں کے پرتی ندھیوں سے سماجک سنستاؤں کے جو انجیوز ہیں ان کے پرتی ندھیوں سے بھی بات چیت کی سب سے نویدن کیا اور سب سے نویدن کرنے کے بعد مجھے اس بات کو لے کر کے بھی سنتوش ہے جس روح میں وہ مدد کر سکتے تھے ان نے مدد کرنے کی کوشش کی ہے ہمارچ الپردیش میں اس بات کو لے کر کے میں ان کا بھی آبھار رکھ کرنا چاہوں گا جہاں تک آج کے اس کارکرم کی بات آج کے اس کارکرم میں بشیش طور سے دو تین چیزوں کا ذکر جہاں پر جو کیا گیا آزنیہ پدھان منطری جی نے بشیش طور سے ایک بات کہی ہے کہ جہاں بیمار وہیں اکتار یعنی کہ بہت بڑی سنکھیا میں ابھی تک بھی ہمارچ الپردیش میں یا پورے دیش پر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوویڈ کے جو سنکرمیت مریض جو ہیں وہ ہوم آئیسولیشن میں ان کی طبیعت وہاں پر ٹھیک پرکار سے وہ رہیں ٹھیک پرکار سے ان کی جانچ ہو ٹھیک پرکار سے ان کی دیکھوال ہو وہ وہیں اپنی سوشو بیدھا میں ہی سوست ہوں اس بات کو سنشت کرنے کے لیے سرکار کی اور سے جو پرتن کیے جا سکتے تھے وہ پرتن ہمیشہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بھی ہوم آئیسولیشن میں ہیں ان مریضوں تک ہم آشا ورکر کے مادیم سے پنچائی کے چونے ہوئے پرتنی دھیوں کے مادیم سے لگاتار سمپرک میں رہ کر کے ان کے سواستے کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہے ہیں اور نکرتم سواستے کے اندر جو ہاں ہمارے جتنے بھی ہیں چاہے وہ پی ایسی ہے سی ایسی ہے چاہے وہ ہمارے ہیلتھ سب سینٹر ہیں سب ہی جگہ ہم نے اس طرح سے پرتن کیا ہے کہ وہاں کے جو ڈاکٹرز اپنے آپ میں سنشت کریں کہ جس لوکیشن میں وہ لوگ ہیں جہاں ان کی لوکیشن کے قریب کوئی اگر ہوم آئیسولیشن میں کوئی مریض ہے ان کے سواستے کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا رہے ہیں ان سے سمپرک کریں ان سے باتیت کریں میں نے بہت بڑی سنکھے میں ہمارچال پردیش میں ان مریضوں کے ساتھ سمپرک کیا جو ہوم آئیسولیشن میں ہیں ان مریضوں کے ساتھ میں سمپرک کیا جو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہیں اور میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں بہت سارے لوگوں نے یہی بات کہی ہے جو ایسے حالات میں کیا جا سکتا تھا سرکار کی اور سے ہمارا حال چال پوچھنے کے لئے آشاور کر گھر پہنچے ہمارا حال چال پوچھنے کے لئے پنچائد کے چونے ہوئے پرتینے دھی ہمارے پاس پہنچے انہوں نے ہمارا حال چال جانا ہم کو ڈاکٹرز کے کال آیا روزانہ ہم کو صبح شام پوچھتے ہیں ہم سے ملنے کے لئے ہمارے بیدھائی مہدے بھی ہمارے آنگن میں پہنچے ہمارے گھر تک پہنچے ہمارے حال چال پوچھا تو جو بیسٹ پوسیبل جو کیا جا سکتا تھا وہ ہم نے پرتین کیا ہے تاکہ ہوم آئیسولیشن میں رہنے والے مریضوں کے لئے بہتر سے بہتر صوبیتہ اور ان کے ساتھ ساتھ میں سواشتے کی صوبیتہ کے ساتھ ساتھ میں مہت تک انہیں اس وقت یہ ہے کہ ہم اس کشن میں جب وہ جو شاریریک روپ سے پیڑا کے دور میں گزر رہے ہیں مانسے کروپ سے تناب کے دور میں سے گزر رہے ہیں ایسے میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے جب ان کے قریب رہتے ہیں تو سبحابی کروپ سے ان کو بہت بڑا حوصلہ ہوتا ہے بہت بڑی قیمت ہوتی ہے میں نے جو وارڈ میں ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہیں پیشنٹ ان کے ساتھ بھی سنبات کیا ہے ان کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے مادین سے بھی بات چیت کی ہے اور میں اس بات کو ان کیا سکتا ہوں یہ سنکر بہت بڑا ہے جس پرکار کی صوبدہ ہیں شاید لوگ کئی لوگ چاہتے ہوں گے اس پرکار کی صوبدہ دینا وہ سنبات نہیں بھی ہو پائے گا لیکن پھر بھی اس کے باب دید ہر ویقتی کا جیون سرکشت ہو ہر ویقتی کے جیون کو بچانے کے لیے جو سنبات کیا جا سکتا ہے ہر سنبات پرطن کیا جا سکتا ہے اس میں کمی نہ چھوٹیں اس میں ہم نے کہیں بھی ہی ماشل پردیش میں کمی نہیں چھوڑی ہے ہم نے ایمانداری سے اس دشاہ میں پرطن کیا ہے اور اس کے لیے میں ایک بار پھر سے میں ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹارپ کے سبھی ساتھیوں کا جو ہے اور اس کے بعد ہیلک کیئر ورکرز سفائی کرمچاریوں کا ان کا بہت بڑا دھنے بات کرتا ہوں کہ انہیں اپنے جیون کو بھی جوکی میں رہتے ہوئے انہیں بہت بڑا سیوہ کا کام آج کی تاریخ میں کیا ہے ابھی بھی وہ کر رہے ہیں میں آج کے اس افصر پر جہاں ہمارے کینڈری راجعہ ویت منتری شریعہ انڑاک تھاکورجو جو ہمارے سامنے جوڑے ہیں ہمارے ساتھ ورچولی کنیکٹیڈ ہیں ان کا بھی جیسے ابھار وقت کرتا ہوں آدھنے جگت پراش نڈا جی جو ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے سمانیہ دھکش ہیں ان کا بھی ابھار وقت کرتا ہوں اس سنکٹ کے کڑی میں جو ہمارے ساتھ ورچولی پردیش کے لیے مدد کے لیے جہاں سے بھی جو چیز اپلد ہو سکتی تھی جس چیز کی کمیوں ان بھب کر رہے تھے کہیں جگہ محسوس کر رہے تھے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے بھی اپنا یوگدان دیا ان کا بھی میں ہردے سے ابھار وقت کرتا ہوں اور مجھے اس بات کی بھی پرسنتہ ہے کہ ہمارچل پردیش میں اکسیزن کنسنٹریٹر جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے جو جس کی اپلدتہ ہمارے پاس بہت بڑی ہو گئی ہے ایک ہزار سات سو اکسیزن کنسنٹریٹر ہمارچل پردیش میں ہم کو اپلد ہو گئے اس کے لیے بھی میں آدھنیا پردھان منتری شریع نریندر بھائی موڈی جی کا ہردے سے ابھار وقت کرتا ہوں اور میں اس بات کو بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہر سنبھو پریتن جو کیا جا سکتا تھا اس سنکٹ کے کشن میں کیندر سرکار کے دوارہ پردیش کو مدد کرنے کے لیے وہ مدد ہم کو حاصل ہوئی ہے جہاں تک بات رہتی ہے اس دوران کیونکہ پچھلی بار کووڈ کی سیچویشن کووڈ کے اس دور میں ویکسن اپلپت نہیں تھی لیکن اب کے اس دور میں آدنیا پدھان منتجی نے جس پرکار سے دیش کے سائنٹسٹ کو پروت ساہیت کیا آگے وڑھ کر کے ان کو حوصلہ بڑھایا ہر سنبھو مدد کی ریسرچ کے لیے اور سفلتہ حاصل کی کہ دیش کے اپنے ہی دیش کے اندر ہمارے سائنٹسٹ نے دو بڑی کمپنیوں نے ویکسن بنانے میں سفلتہ حاصل کی اور اس ویکسن کا اگھیان اس وقت پورے دیش پر میں جس پرکار سے چل رہا ہے اور اس اگھیان کے مادیوں سے لوگوں کو جیبن بچانے میں ہم سب لوگ کامیاب ہو رہے ہیں سفل ہو رہے ہیں اور اس دشتی سے ہیمارچل پردیش میں بھی بڑی سنکھیا میں ہم نے اس اگھیان کو آگے بڑھانے کا پریتن کیا ہے ویکسن کے اگھیان کا فرسٹ فیز کے اس اگھیان میں مجھے اس بات کی پسندتا ہے کہ ابھی تک بائیس لاکھ باون ہزار پانسو تریس تیس دو جیس ہم نے لگا دی ہے اور جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس میں فرسٹ فیز اور سیکنڈ فیز کی یہ دونوں ملا کر کے جو ہم بات کر رہے ہیں سیکنڈ فیز کی بھی ہم نے شروعات ہیمارچل پردیش میں کر دی ہے اور مجھے اس بات کو لے کر کے سنتوش ہے کہ پورے دیش ور میں اگر ویکسن کے اگھیان کو لے کر کہ اگر ذکر ہوتا ہے تو ہیمارچل پردیش اس میں پہلے ستان پر ہے یہ ہمیں بہت بڑی ایک پرسنتہ ہے جو جس پرکار سے ہمارے سارے ادھکاری سارے کرمچاری اس ویکسن کے اگھیان میں کام کر رہے ہیں ان کو میں سادھو بات دیتا ہوں ان کو میں بہت 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 ہائی بھی دیتا ہوں اور مجھے اس بات کی بھی پرسنتہ ہے کہ ویکسن کا اپلابد ہونے کے بعد اس کی پوری اس کی اپیوگتہ سنشید کرنا یہ بھی ایک مہتہ پرنکار ہے ویسٹیز ہماری بلکل نہ ہو اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئی ہمارچل پردیش نے پرتن کیا اور ہماری جو ویکسن کے جو ویسٹیز جو ہے پورے دیش پر کے دو تین راجے آتے ہیں ان راجے میں شامل ہے جہاں شنے شنے کے قریب جو ہے ہماری ویسٹیز ہے اس دشتی سے بھی جتنے بھی ہمارے کرمچاری اس میں ویکسن کی بہین میں چلے ہیں لگے ہیں ان کا مہردے سے آبھار ویپ کرتا ہوں ابھی جو نیا جو ویکسن کا بھیان جو اٹھارہ سے چوالیس کا آئیو کا جو جو ہمارچل پردیش میں چلا ہے اس کو ہم سفلتا پوربک آگے بڑھانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں ہم نے کیندر سے ہم نے اس کمپنی سے آگرہ کیا ہے بشیش طور سے کہ ہمیں ویکسن زیادہ سے زیادہ اپلبد کرائی جائے اور جتنی ان کو بلبد ہو رہی اس کے حساب سے ہم اس آبھیان کو آگے بڑھا کر کے ہم سنشیت کریں گے کہ ہمارچل پردیش میں بھی یہ ہمارا اٹھارہ سے چوالیس سال کے آئیو کے ہر نوجوان کو ہر ویکسن کو ہم ویکسن کے اس دائرے میں لاکر کے اس آبھیان کو بھی پورا کر کے سفلتہ پوربک حاصل کریں اس لکشے کو ایسا ہمارا پیتن ہے میں بہت زیادہ آج کے اس کارکرم میں نہ کہہ کر کے ایک نئی شروعات آج جو کی گئی وہ شروعات جو ہے وہ جو ہماری ہوم آئیسولیشن کٹ کی ایک شروعات کی گئی اور وہ اس دشاں میں ایک پرتن ہے ایک پریاس ہے کہ ہوم آئیسولیشن میں جو ہمارا مریض ہے کوویڈ نائنٹین کا پیشنٹ ہے اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس کو مدد کرنے کے لیے کہ ہمارا جن پرتنی تھی وہاں پر پہنچے اس لیے ہم نے سنشید کیا کہ ہمارے بیدھائک ان ہوم آئیسولیشن کٹ کو ان سب گھروں تک پہنچانے میں اپنا سہیوک کرے اپنا یوگدان دے جو اپنا علاق گھر میں کر رہے ہیں اور اس کی اترکتہ ہم نے اس بات کو بھی سنشید کیا ہے جو پریوار جو ایسا پی پیشنٹ ہے جو ہوم آئیسولیشن کے اترکت جو ہسپیٹل میں ہیں ان کو بھی وہاں پر اگر وہ سوسط ہو کر گھر پہنچ گئے ہیں ان کو بھی ملنے کے لیے ہمارے بیدھائی گن جائیں ہمارے بیدھائی کیونکہ ساتھ ہمارے جن پرتنی دی پنچائی کیونکہ چونے ہو پرتنی دی وہ بھی اس میں حصہ لیں اور مل کر کہ وہاں پر ان کے پاس جا کر کس ہوم آئیسولیشن کٹ کو پہنچائیں ہم نے اس بات میں ٹیک کیا ہے اس میں کچھ چیزیں جو ہم نے ڈالی ہیں چاہے وہ ہم نے اس میں ایک تو انسٹرکشن کی ایک بکھلے ڈالی ہے تھرما میٹر ڈالا ہے چیون پراش ڈالا ہے کارا ڈالا ہے سینیٹائزر ڈالا ہے ماسک ڈالا ہے اور اس کے ساتھ جن کی ٹیبلٹس ہیں اور اس کے کیلشیم کی ٹیبلٹس ہیں ویٹامین سی کی ٹیبلٹس ہیں اور اس کے بعد ملٹیپل ویٹامین کے اس میں ٹیبلٹس اور ہیں آئر ویدہ کا آئر ویدہ کی کچھ ایک ٹیبلٹس ہیں جو یومنیٹی کو بوسٹ کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کارڈ بھی اس میں ڈالا جس میں ان کے سواست کی کامنا شیگر سواست ہونے کی کامنا کی ہے اگر اس میں اور کوئی مدد کرنا چاہتا ہے کسی پریوار کی مدد کرنا چاہتا ہے ان کو لگتا ہے کہ میں کچھ اور ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے وہ سوطنطر ہیں کچھ اور بھی ساتھ میں کوئی آدمی چاہ رہا کچھ ہم سے پوچھ بھی رہے تھی کہ اگر ہم وہاں پر جا کر سکیٹ کو ندھی اس کٹ کو لے کر جائے وہاں اپنی اور سے کچھ اور کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے وہ سوطنطر ہے اور مجھے لگتا کہ وہ کرنا بھی چاہیے صرف ایک چیز کو لے کر کہ کوئی دوائی کی بات آئے دوائیاں ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے بینہ نہیں دینی ہے تو اس لیے جو چیزیں جو ان کے سواستے کی لابدائک ہیں وہ چیزیں آپ پلبد کرانے کے لئے آپ کرنا چاہتے ہیں اس پر آپ یوگ دان دیں اس طرح سے آگے بڑھ کر کہ ایک ایک ایپ جو ہے ایپ اس کی شروع ہوئی اس کے لئے میں بتھائی دینا چاہتا ہوں وہ بھی ایک مادہم ہوگا ہمارے سب ہی جو ہے کوویٹ کے پیشنٹ کو جانکاری کو حاصل کرنے کے لئے اس کے مونیٹرنگ کے لئے ایک میکنزم اس کے مادہم سے ڈبلپ ہوگا اس میں نشی طروب سے ہم سب لوگ لاب لیں ایسا میرا سب اس اپیل ہے اور ایمز بلاسپور میں اس کے لئے میں بہت بہت بدھائی دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا مادہم ہوگا ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ایم بن کر جلدی تیار ہو اور جلدی تیار ہو کر اپنی سواستے کے کشیتر میں سیوائیں یہاں پر ہمارچل لوگوں کو اپلبد کروائیں اور ابھی تھوڑا سا اس میں وقت لگے گا لیکن پھر بھی اس کے باب جود ہم اس بات کو سنشیت کر رہے ہیں کہ آج کے اس ٹیلی میڈیسن جو ایس انجیونی سپیشل او پی ڈی کا یہ کارکرم شروع ہوگا اس کے مادیم سیوائیں جو اپلبد کرانے میں ایسا میرا ماننا ہے ایک بار اس کے لئے بھی میں آپ سب کا دھنیا بات کرتا ہوں اور آج کے اس کارکرم میں سب ہی جن پر ندھی جو بھی جو جو بھی 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 ساری چیزیں سرپردیش سرکار نے کی ہے یہاں تک کہ ہم نے یہ بھی تیع کیا کہ سرکار سنشت کرے گی کسی بھی وقتی کی کوویڈ کے کارنا بردی ہوتی ہے تو ہم اس بات کو لے کر یہ تیع کریں گے کہ سرکار ان کے انتیم سنسکار میں جس روپ میں سہیوک دے سکتی ہے سرکار اس میں آگے بڑھ کر کام کرے گی ہم کر رہے ہیں ہم نے بھی پیسے چار نہیں کی جائیں گے اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی تیع کیا کچھ جگہ انتیم سنسکار کے دوران لکڑیوں کی عصو ودا ہو رہی تھی مشکل ہو رہی تھی اس کے لئے بھی ہم نے تیع کیا ہم آشل پردیش سرکار کی جو لکڑی جو ہے وہ وہاں دیش کی سرکار دے گی اور گرامن چیتروں میں بشیش طور سے ایسی جگہ جہاں وہاں جہاں لوگ کے جو بن عذikار ہیں اس عذikار کے تحت اگر سوکھا پیڑ وہاں پر ہے اس کو کار کر کے لکڑی اپلوبد کرا سکتے ہیں اسی طرح سے ایک ہم نے یہ بھی طے کیا جو بھی ہمارے ایسے بچے ہیں جن کے پیرنٹس نہیں رہے اس کوویٹ کے سنکٹ کے دوران ان کے لئے ان کی پڑھائی کا جمعہ ان ساری چیزوں کو لے کر کے ان کو مہینے کا جو ہے ڈھائی زار پہ جو دینے کا جو ہے وہ بھی ہم نے پدیس سرکار کی ایک نیرنے لیا اور اس نیرنے کے انسار جو ہے ان کی مدد کرنے کے لئے ہم نے پرطن کیا اس کے اترکت اور بہت ساری چیزوں کو لے کر سوچ رہے ہیں ہم ایک ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کتنی ایسے پریوار ہیں جن کو کیا مدد ہم کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو لے کر کہ آنے والے سمی ایک آنیلیسز کرنے کے بعد ہم کسی نشکرس پر جب پہنچیں گے لیکن ہر سنبھ مدد ایسے سنکٹ کے اکشن میں ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں آدنی پدہان منتری جی کا بہت آبھار بیک کرنا چاہوں گا پھر دیش کے گریب لوگوں کو ہوئی ہے اس کے لئے بھی میں آدنی پدہان منتری جی کا حرد سے آبھار بیک کرتا ہوں بھائی اور بہنوں میں آج کے اس کارکترم کے ماردیوں سے سب ہی جن پرت نتیوں سے اور ہمار چل پردیش کے سب بھائی بہنوں سے بنمبر نبیدن کرنا چاہوں گا یہ سنکت بڑا سنکت ہے پہلا کوویٹ کا فیس ہم نے پار کیا اور اس میں ہمار پردیش کی جنتہ کا بہت بڑا سر یوگ ملا ہر دشتی سے ملا ہم نے جہاں ایسا انبھوگ کیا کہ کوئی لوگ ایسے ہیں جن کو اس سنکت کے انہیں اپنے سہیوگ دیا اور بھارتی جنتہ پارٹی میں مشیش طور سے سب پارٹی وں اس دشتی سے بہت سارے سنگ اچھن بہت سارے سنستائیں آگے بڑھ کر کام کر رہی ہیں ان کا بھی میں دھنے بات کرنا چاہوں گا لیکن سب سے بڑی بات یہ سنکت ہم تب ہی پار کر پائیں گے جب سب کا سہیوگ اس میں ہوگا سب کی سہ بھاگیت اس میں ہوگی اس بات کو سنشت کرنے کے لئے بہت بڑی دو تین سیزن کو لے کر کیا شکتا ہے میں نے بار بار اس بات کے لئے آگرہ کیا پہلے بھی کیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ہم نے کووڈر کے بڑھتے ہوئے معاملوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کرکیو اسو بدہ ہوئی ہے اس کے لئے ہم شما بھی چاہیں گے پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں ان ریسٹکشنز کے باوجود بھی کچھ لوگ گھمبیتہ سے نہیں لیتے ہیں وہ ہمارے لئے سچ مجھ میں بہت پیڑا دیتے ہیں یہ بات سچ مجھ پیڑا دیتی ہے ہم نے کہا کہ شادیاں ہیں شادیاں ٹالنا اچت نہیں شادیاں کرئے لیکن چھوٹی کرئے سکشم کرئے بیس سے زیادہ لوگ نہ ہو لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس بات کو ہم نے دیکھا ایک نہیں انیک جگہ دیکھا کہ شادیاں ہونے لگی لوگوں نے اپنے اپنے طور طریقے سے سارے راستے نکالنے شروع کیے اور صبح سے شام تک لگ لگ شکتوں میں لوگوں کو نمنٹن دے کر بلا کر شادیوں کو آئیوزن کیے اور بڑی سنکھیہ میں بعد میں معلوم پڑا کہ لوگ سنکرمی دھوک کر گئے اور اسی پرکار سے اور بھی چیزوں کو لے کر گئے بھاگوات کا آئیوزن کرنا ہم بھی بہت بڑی شردہ رکھتے ہیں دیوی دیو دیو دھرم میں ہماری اگاد شردہ ہے دھرم ان ساری چیزوں کے پرتی آدر کا بھاو شردہ کا بھاو سممان کا بھاو آستہ کا بھاو جو ہمیشہ رہنا چاہیے لیکن اس پرکار سے ہم سنکرامن کو روکنے میں ہم کو مدد ملے گی لیکن پھر بھی اس کے باغ ہم نے ہماری مارچل پردیش کی بہت بڑے علاقوں میں جب یہ معاملے بڑھ رہے تھے تو معلوم کیا بجہ کیا بن رہی تو معلوم پڑھا کہ اس گاؤں میں بھاگ بھاگ تھا پچاس کو سمجھنا چاہیے جب ہمارچل پردیش میں ہم نے اس بات کو سنشید کیا ہمارے پاس ہزاروں کروڑ روپے کے ادھاٹن اور شیلہ نیاز کے کارکرم تیار پڑے ہوئے ہیں بہت ساری یوجنہ ادھاٹن کرنے کے لوگوں کو سمرت کر کے ان یوجنہ سے لوگوں کو لاب ملے گا ہم ورچول کر رہے ہیں یا تو نہیں کر رہے ہیں ہم نے ساری کارکرم جو ہے سارے راجنیتی کارکرم جتنے بھی پبلک گیادرنگ ساری بند کر دی اس لئے کیونکہ سنکرم کو روکنے کی آج کی تاریخ میں اگر آفشکتہ ہے وہ آفشکتہ ہے کہ ہم لوگوں کو کٹھا نہیں ہونے دینا آج بھی ہم کارکرم کر رہے ہیں کتنے لوگ ہیں منچ پر تین لوگ منچ پر ہیں اس پیٹر ہاف کے اس ہال کے اندر تین سو لوگ بیٹھ لیتے ہیں لیکن آج صرف پترکار نتروں کے سوائے کوئی نہیں ہے دو آدھکار تین آدھکار ہیں اور سارے کے سارے ورسول کنیکٹی ہیں اس لئے اس بہا کو سمجھنا چاہیے اس گمیرتو کو سمجھنا چاہیے جس سے ہم آہاتے ہیں بہت جگہ ہمارے پہاڑی سماج میں ایک چیز کی آوشکتہ رہتی ہے کہ ہماری دیوی دیوتا کے پرطی بہت شردہ دیتی ہے کوئی بھی اچھا کوئی شب مہرت ہوتا ہے شب کارے ہوتا ہے تو دیوی دیوتا کو گھر میں اس میں بلاتے ہیں یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جب دیوی دیوتا آتے ہیں تو دیوی دیوتا کے ساتھ بھی سیکھروں کی سنکھے میں لوگ آتے ہیں اور جب دیوی دیوتا آتے تو ایک پروٹوکول ان کا بھی ہے اس میں بھی نیم وہاں پر نردھاری تھے ان نیموں کے مطابق جو ہے وہاں پر پوجہ ہوتی ہے وہاں پوجہ کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں اور جب اس پرکار کے کارکرم کریں گے تو سو بھابی قروب سے جب لوگ ہی کارکرم ہیں چاہے وہ ہمارے بھاگوت ہیں چاہے وہ شادیاں ہیں شادی وہ ٹالنے کیلئے کہہ رہے ہیں شادی میں ہم صرف پتنا کر رہے ہیں کہ چھوٹی شادی کریں اور اس لئے ہم کو اپنی بار دوران جو رسٹکشن لگانے کی جو بات تھی اس میں ہم کو یہ بھی کرنا پڑا لوگوں نے ہم کو سندیش کیا لوگوں نے ہم کو فون پر کہا لوگوں نے ہماری ورچول میٹنگ اس میں کہا کہ اگر آپ شامیانے والوں کو بند کریں گے تو یہ شادیاں چھوٹی نہیں ہو پائیں گی اس لئے نہیں ہو پائیں گی کیونکہ وہ ڈی جے جوڑ دیتے ہیں اس لئے دشری سے ان کے اوپر پرتکول پروہ پڑھ رہا ہے جو ویب سائٹ سے جوڑے لوگ ہیں لیکن آدمی کا جیون بچانا ہمارے لئے آج کی تاریخ میں مہت تپون ہے بہت آوشک ہے اس لئے ہم نے یہ ساری چیزیں کی ہے ہم اور چیزوں کو لے کر کے بھی رسٹکشن کے لئے ہاتھ جگہ جب رسٹکشن جب لگائی ہیں تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں کے آگرے آئے کہ یہ کر دیجئے وہ کھول دیجئے وہ کھول دیجئے کھولنے کے لئے ہم پورا کا سارے آرتی کا گتوی بیتشیوں کو سنشت کرنے کے لئے بیوستی دھنگ سے کھولنے کے لئے تیار ہیں لیکن کوویڈ کے پروٹوکول کے مطابق ہی آنے والے سمجھے میں نیرنے کرنے پڑیں گے کیونکہ لوگوں کا جیون بچانا اس وقت بہت آوشک ہے اس لئے ہم نے ان ساری چیزوں کو اس طرح سے بھی ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے ہم چندتی تھے ہوم آئیسولیشن میں جو ہمارے پاس پیشنٹ ہے وہ ریکارڈ ہے کہ وہ آنکرہ یہ آرہا جو چندت کرنے والا ہے تھوڑا سا اس میں وہ لوگ آرہے ہیں جو ہوم آئیسولیشن میں بھی نہیں وہ گھر میں ہے سردی ہو گیا ہے پیرا شیط کی گولی کھالی بکھار ہو رہا ہے کروشین کی گولی کھالی ایک دن گزارا سوچ راچ میں کل ٹھیک ہو جاؤں گا پھر دو دن گزرے تین دن گزرے ایسے گزرتے گزرتے چھے دن گزر گئے سات دن گزر گئے اور انتتہ گتوہ جب آکسیزن کی سیچوریشن فورٹی سے کم آ گئی تو ایمرجنسی میں جا کر ہسپیٹل جانا پڑا تو ٹیسٹ کیا تو معلوم پڑتا ہے کہ وہ پوزیٹیو ہے ایک دم اس کو وینٹی لیٹر پر جانا پڑ رہا ہے وینٹی لیٹر اپلاب دنے ہوتا تو جیون سنکٹ میں آج کی تاریخ میں اگر مرتیو میں سب سے زیادہ اگر سب سے زیادہ اگر نمبر آرہا ہے تو ایسی کیٹیگری کے آرہا ہے جو ہوسپیٹل میں پہنچنے میں بلوم کر رہا ہے جو گھر میں اپنا وقت جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ ٹھیک ہو جاؤں گا یہ سوچ کر گزار رہا ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی اچت نہیں ہے اس لئے میرا سبھی بھائی اور بین سے اپیل ہے کہ سردی جو کام جو بھی ہوتا ہے سنشت کریں کہ آپ ٹیسٹ کر لیں ہو سکتا ہے آپ کو بیٹ پوزٹیو نہیں تو آپ سوست ہو کر کہ آپ گھر میں پریوار کے ساتھ رہی ہیں لیکن اگر آپ کو بیٹ پوزٹیو ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ گھر میں ہیں پریوار والوں کو مل رہے ہیں پریوار کے ساتھ باقی گاؤں بانوں کو مل رہے ہیں تو آپ باقی لوگوں کو بسن کرمت کرنے میں بھونی کرنی بار رہے ہیں میرونی میرا سبھی لوگ سے نبیدن ہے کہ میرونی کر کے اس کام کو ہم کو کرنے سے روکنا پڑے گا اس کے لئے ہم نے ایک بات سنشید کریں کہ اپنے اپنے ایریے میں جو بھی پیشنٹ ایسا ہے ہوم آشیلویشن بالا تو ریکارڈیٹ ہے وہ جانکاری ہے اس گھر میں ہے لیکن بیمار کہاں ہے سردی جکام بالا کہاں ہے بخار بالا کہاں ہے یہ پنچائد کے چونے وہ پراتین جو نیچے کے طرح پر رہتے ہیں جس میں ہمارے وارڈ میمبر سب لوگوں کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ اس گھر میں یہ آدمی اسوست ہے اس گھر میں یہ آدمی مہمان آیا ہے اس گھر میں یہ آدمی باہر سے آیا جانکاری رہتی ہے تو وہ سنشید کریں اس ساری بھونکہ کو نبانے کے لیے آنے والے سمائے میں جو بھی اس پرکار سے ایسے لوگ ہوں گے ان کو سنشید کریں کہ ان کی ٹیسٹ میں ان کو ٹیسٹ کے لیے پریادیت کریں ان کے علاج کے لیے پریادیت کریں وہ پوزیٹیو ہے کوویٹ کے نہیں ہے وہ سنشید کریں لیکن ٹیسٹ ہی ایک ماتر مادی میں اس کا کہ وہ اپنی جانت کروا کر کہ جو ہے کوویٹ کا ٹیسٹ کروائیں اور سنشید بنانے کی سوچ رہے ہیں اس میں جو پنچائتیں اچھا کریں گے ان کو سمانیت کرنے کی بھی ہم یوجنہ بنائیں گے جو لوگ اس طرح سے کہ ہم کیونکہ ستت کرنا پڑے گا لگاتار کرنا پڑے گا آج کوئی آدمی سوست ہوگا وہ ضروری نہیں ہے کہ تین دن کے بعد وہ سوست ہی ہوگا ہو سکتا ہے تین دن کے بعد اس کو اس پرکار کی پریشتی آ جائے کہ وہ بیمار ہو تو اس لئے بار بار لگاتار اس سارے اس میں رہنا پڑے گا سمپرک میں رہنا پڑے گا بار بار لگاتار سمپرک کے ساتھ ساتھ میں ان کو باچیت کرتے رہنا پڑے گا اس میں اچھی بھون گئنے والے والے جو پنچائت کے پرتینید ہوں گے ان پنچائتوں کو ہم سمانیت کرنے کی دشتی سے بھی ہم بیچار کر رہے ہیں اس کے لئے کوئی یوجنا بنا کر ہم تیار کریں گے یہ بھی میں آج کے اس افسر پر کہنا چاہوں گا انت میں آج کے اس کارکرم میں ایک بار پھر سے میں سب ہی ہمارے ویدھائی گن ان کا بھی آبھار بک کرتا ہوں ان سب لوگ نے بہت اچھی بھونکہ نبھائی ہے پنچائت کے چونے وہ پرتینیدی سانسدوں نے اور سب لوگ نے مل کر کے جو ہے اس کوویڈ کے خلاف جس طرح سے اس لڑائی کو لڑنے کی ایک آپشکتہ تھی اس بھونکہ کو نبھائی ہے لیکن ابھی یہ دور سماپت نہیں گوا بھلے ہی ہمارے ماملے چالیس ہزار سے اکتیس ہزار تک پہنچے ہیں اس میں لگ بگ نوہزار کی کمی آئی ہے پچھلے چار پانچ دنوں میں لیکن پھر بھی چنتہ کا بشہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ مردیوں ابھی تک بھی بڑی سنکھے میں ہو رہی ہے اور اس ساری چیز کے لیے جو سرکار کی اور سے کیا جا سکتا وہ ہم کنیا کی کوشش کر رہے ہیں ایک اور چنتہ کا بشہ ساتھ میں جو بلیک فنگس کا بشہ ہے وہ بھی ایک چنتہ کا بشہ ہم سب لوگ کے لیے ہے لیکن سرکار گنبیرتہ سے اس کے لیے بھی پریتن کار جی پریاس کر رہی ہے کہ ایسے بھی جو مریض ہوں گے ان کے جیون کو بھی ہم کیسے سرکشت کر سکے بہترین ٹریٹمنٹ ان کے لیے کیسے اُس بات کے لیے بھی ہم پریتن کر رہے ہیں یہی مجھے آج کے اس افسر پر کہنا ہے آج کے اس کار کر میں آپ سب لوگ جڑے آپ لوگ ان سے بنمبر میرا یہی نبیدن ہے کہ ہماری ہوم آئیسولیشن کٹ جو بنا کر ہمیں اتیار کی ہے اس کو ہر ایک کوویڈ پیشنٹ کے پاس پہنچانے میں آپ سکریہ بھونکانی بھائیں تاکہ اس کو حوصلہ بھی ہو ہمت بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کی مدد کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک مادیم بھی ہوگا اس مادیم کو کسی پرکار سے کوئی کمی نہ چھوڑے جتنے بھی پیشنٹ ہمارے سیکن ویو کے اس میں کور کر رہے ہیں جتنے بھی جتنے بھی کو بیٹ کے پیشنٹ ہوں گے چاہے وہ ہوسپیٹل میں ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے گئے ہیں ان سب کے پرتی جو ہے وہ ہم اس کٹ کو ڈیڈیکیٹ کریں گے یہ ہم نے نیرنے کیا ہے ایک پار پھر سے آج کے اس کار اکرم میں آدھنی دھومل جی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں سب امانی بیدھائی سب امانی منطری گن اور بہت زگا سے ہمارے تونے ہو پرت ندی جو جڑے ہیں ہم نشتی تروپ سے جیتیں گے ہم نشتی تروپ سے آگے بڑھ کر ہم ایک وکاز کے لئے یوگ دان دینا ہے اس میں آپ